نحمد و نصلع على مولا رسوله الكریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من بعده العلماء صداق اللہ الرزیم و صدق رسوله النبی العمین الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین باز آہ باز آہ ہر آنچے حزدی باز آہ گھر کافر و کبر و بد پرستی باز آہ این درگاہ ما درگاہ نو امیدی نیز گھر صدبار توبہ شکستی باز آہ یہ عرص پاک کی محفل ہے عرص کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہوا کرتا ہے کہ اس میں علماء اکرام آئیں گے صاحب عرص کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں ہم کو بتائیں گے ہم اس پر چلیں گے اور اپنی زندگی کو گزاریں گے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے بہرحال ہوں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا ایک مرتبہ با آوازِ بلندرودِ پاک پڑھیں اللہ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حصولِ برکت کے لئے عالی حضرت امام محمد رضا خان فاظلِ بریلوی اللہ علیہ الرحمہ کے چند اشار ہمارے عالی حضرت ارشاد فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے چنین و چنا تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے یا رسول اللہ دہن میں ہے زباں تمہارے لئے بدن میں ہے جان تمہارے لئے آقا ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لئے اور ہمارے پاکش شریعہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت حبا کر دے نبی مختارِ کن ہیں جسے جو جاہیں عطا کر دے خدا و مصطفیٰ کے رمض سے عدراق آجز ہوئے خدا و مصطفیٰ کے رمض سے عدراق آجز ہے خدا کو مصطفیٰ جانے اور مصطفیٰ کو خدا جانے میں نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی جس کا سیدھا سادہ مفہوم ہے کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء ہے نا میری خانقہ کا ایک پیغام ہے کہ علماء ہمارے سر کا تاج ہیں علماء ہمارے سر کا تاج ہیں آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اگر پانچ وقت نماز پڑھنے لگے تو علماء پہ روب چھڑنے لگتے ہیں اکثر کہتے ہیں تم کیا جانو تمام طریقے کی باتیں کیا کرتے ہیں حضرت ابودردہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس کا صرف ایک ٹکڑا میں بیان کر رہا ہوں حضرت ابودردہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کو عابد پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے چودھویں کے چاند کو کواقب ہے جیسے چودھویں کے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے اسی طریقے سے عابد پر علماء کو فضیلت ہے ہے نا حضرت خواجہ غریب نواز اپنے ملفوزات میں فرماتے ہیں کہ جس نے محبت سے کسی عالم دین کے چہرے کو دیکھا تو خدا تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے جو قیامت تک اس کے لئے مقفرت کی دعا کیا کرتا ہے اس کے بعد خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں علماء اور مشاعر کی محبت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ اس کے نام عمال میں ایک ہزار سال کی نیکیاں لیگ دیا کرتا ہے اور اگر وہ اسی اس نام مر جاتا ہے تو اس کو علماء کا درجہ ملتا ہے اسی کا نام مقام لیین ہے اس کے بعد خواجہ صاحب ایک حدیث بیان فرماتے ہیں خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو علماء اکرام کے ساتھ آمد و رفت رکھے یا کسی عالم دین کی ساتھ دن تک خدمت کرے جو علماء کے ساتھ آمد و رفت رکھے یا کسی عالم دین کی ساتھ دن تک خدمت کرے تو خدا تعالیٰ اس کے نام عمال میں سات ہزار سال کی نیکیاں لیگ دیا کرتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے اور وہ نیکیاں اس طور سے ہوتی ہیں کہ دن میں روزہ دار کی طرح رات میں شبہ دار کی گئی یہ علماء ہمارے علماء کی فضیلت آپ جانتے ہیں حضرت ماز بن جبل کی ایک بہت طبیل حدیث ہے میں صرف اس کا ایک تھوڑا بیان کر رہا ہوں کہ جب نیکی لکھنے والا فرشتہ بندے کی نماز وغیرہ جو بھی اس کا نیک عمل ہے اس کو لے کر پہلے آسمان یا دوسرے آسمان تیسرے آسمان چوتھے آسمان آگے بڑھ جاتا ہے جب پانچویں آسمان پر پہنچتا ہے پانچویں آسمان کے دربان پانچویں آسمان کے دروازے کا دربان اس کو روک لیتا ہے اس فرشتے کو روک لیتا ہے پوچھتا ہے کہاں جا رہا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ بندے کے اس نیک عمل کو لے کے خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے اس نیک عمل کی وہ فرشتہ تعریفیں کرتا ہے کہ دیکھو کتنا نیک عمل ہے اس میں سے نور پھوٹ رہا ہے شوائیں پھوٹ رہی ہیں بیرحال وہ پانچمیں آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو لے جاؤ اور صاحبِ عمل کے کاندھوں پر لات دے اور اس سے کہہ دینا کہ خداِ تعالیٰ نے تجھے نہیں بخشا یعنی کہ خداِ تعالیٰ نے تیرے عامالوں کو تیرے ان عامالوں کو نہیں قبول فرمایا وہ کہتا ہے کہ میں صاحبِ حسد فرشتہ ہوں میں صاحبِ حسد فرشتہ ہوں اور خدا نے مجھے اس کام پر معمور کر کے رکھا ہے کہ یہاں سے حسد والے کا عمل میں آگے نہ جانے دوں دنیا میں یہ علماء یا طالبِ علم سے حسد کیا کرتا تھا جس کی بنا پر اس کے عمل کو نہیں قبول کیا گیا اور لے جاؤ اس کے عمل کو اور اس کے کاندھوں پر لات دے یہ ہمارے علماء اور ہمارے مدرسے کے طلبہ کا مقام ہے یہ ہمارے علماء کا مقام ہے حضرت خواجہ غریب نباس اپنے ملفوزات میں کھکایت بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جو عز روحِ حسد علماء کو دے کر روگردانی کیا کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس کا چہرہ قبلہ روح کرنے لگے تو لوگ اس کا چہرہ قبلہ روح کرنے لگے اب اس کا چہرہ قبلہ روح نہیں ہو رہا جب لوگوں نے زیادہ کوشش کی تو ایک ندائے غیبی آئی کہ دنیا میں علماء اور مشایق سے یہ روگردانی کیا کرتا تھا میں نے اپنی رحمت سے اس کے چہرے کو پھیر دی رہا میں بروز محشر اس کا حش رچ کی شکل میں کروں حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں جو کسی عالم دین کو برا کہے یا اس کی ذات میں کمی نکالے یا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے تو خدا تعالیٰ اس کی دس نسلوں میں کوئی عالم دین نہیں پیدا فرماتے ہیں حضرت امام حسن بسری فرماتے ہیں یہ علماء دین نہ ہوتے تو عوام ڈنگرووں جیسے زندگی گزار رہے ہیں اور حضرت امام جلال الدین سویتوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو عالم ربانی کو حقارت کی نظر سے دیکھے اس کی قبر کو خود کے دیکھ لینا اس کا چہرہ قبلہ روح سے پھیر دیا گیا یہ ہمارے علماء کی فضیلتیں ہیں اپنے علماء اکرام سے محبت کرتے رہے ہیں ان کو ہمیشہ ہماری خانکہ کا پیغام ہے کہ علماء ہمارے سر کا تاج ان کو اپنے سر کا تاج بنا کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے بزرگوں کا یہ قوس عظم کا مہینہ ہے ہے نا ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ تھا ایک مردہ حضرت رسائل رزویہ کی خالباً ساتھویں جلد میں یہ واقعہ تحریر ہے کہ حضرت امام عبداللہ شافعی تیمیمی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میں طلب علم کے لیے بغداد کے مدرس نظامیہ میں گئے میں نے وہاں داخلہ لیا اور اسی جماعت میں سرکار غوث عظم بھی پڑھتے تھے اسی جماعت میں ابن سقا نام کر سکتا تھا وہ بھی پڑھا کرتا تھا ایک روز وہاں پر ایک بغداد میں بزرگ مشہور تھے جن کو لوگ غوث کہا کرتے تھے ان کی ایک کرامت یہ تھی کہ وہ جب چاہتے تھے کسی کے سامنے حاضر ہو جایا کرتے تھے جب چاہتے تھے اوجل ہو جایا کرتے تھے آنکھوں سے اوجل ہو جایا کرتے تھے غائف ہو جایا کرتے تھے ایک روز ان لوگوں نے ان کی زیارت کا پلان بنایا سوچا کہ ان کی زیارت کے لئے چلے تینوں لوگ حضرت سرکار غوث عاظم ابن سقا اور امام عبداللہ تینوں لوگ ان کی زیارت کے لئے چاہتے ہیں راستے میں ابن سقا کہتا ہے کہ میں ان سے ایک ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دے پائیں گے میں ان غوث سے ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دے پائیں گے امام عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بھی ایک سوال کروں گا دیکھوں اس کا وہ کیا جواب دے اور جانتے ہیں ہمارے غوث عاظم کیا فرماتے ہیں ہمارے غوث عاظم کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی زیارت زیارت کر کے برکتے حاصل کریں گے ہم ان کی زیارت کر کے برکتے حاصل کریں گے جب یہ تینوں لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ وہ غوث موجود نہیں تھے کچھ وقت کے بعد وہ غوث ظاہر ہوتے ہیں حاضر آتے ہیں اور بڑے غضب کے ساتھ ابن سقہ کی طرف دیکھتے ہیں اور ابن سقہ سے بڑے چلال میں کہتے ہیں اے ابن سقہ تُو نے کیا کہا تھا ایک ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دے پائیں گے تو سن تیرا یہ سوال تھا اس کا یہ جواب ہے پھر وہ غوث فرماتے ہیں اے ابن سقہ میں تجھے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھتے ہیں اس کے بعد امام عبداللہ شافعی تیمیمی کے طرف دیکھتے ہیں اور امام عبداللہ شافعی تیمیمی سے کہتے ہیں اے عبداللہ تیمیمی تم نے کیا کہا تھا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ دیکھوں اس کا وہ کیا جواب دیں گے تو تیرا یہ سوال تھا اس کا یہ جواب پھر امام عبداللہ سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ میں تم کو کانوں کی لو تک دنیا میں غرب دیکھ رہا ہوں اس کے بعد سرکار غوث عاظم کی طرف بڑی شفقت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور بڑی شفقت فرماتے ہیں سرکار غوث عاظم کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب آپ بغداد کے جامعہ مسجد کے ممبر سے اعلان کریں گے کہ میرا قدم تمام عولی اللہ کی گردن پر اور تمام عولی اللہ اپنی گردنوں کو چھکا دیں دنیا نے ان قریب دیکھا کہ سرکار غوث عاظم نے بغداد کی جامعہ مسجد کے ممبر سے اعلان کیا کہ میرا قدم تمام عولی اللہ کی گردن پر تمام عولی اللہ نے اپنی گردنوں کو چھکا دیا بیرہان اس کے بعد دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ ابن سقا کے لیے جو کہا تھا وہ بھی پورا ہوا ان بزرگ نے کہا تھا کہ میں تجھے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں تو ابن سقا کو ایک نصرانی عورت سے محبت ہو جاتی ہے ابن سقا اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے اس سے نکاح کا اظہار کرتا ہے وہ ایک شرط رکھتی ہے اے ابن سقا تم ہمارے اسلام کو چھوڑ کر ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ ہم تم سے نکاح کر لیں گے ابن سقا اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر اس کے مذہب میں داخل ہو جاتا ہے بیرہان کو جہنمی ہو جاتا ہے امام عبداللہ تیمی میں کہتے ہیں کہ میں دمشق گیا دمشق بازار میں میری ملاقات سلطان نردین شہید سے ہوئی اور میں ان کے ساتھ ہو لیا اور پھر میں دنیا میں کانوں کی لوب تکھا لیکن میرے غوث کا جواب دیکھئے کہ میں ان کی زیارت کر کے برکتیں حاصل ہوں اپنے مشایخ اپنے علماء ہم تو غوثِ عظم کے ماننے والے ہیں ہمارے خاندان کے ایک بزرگ نے کہا ہے غلامِ غوثِ عظم بے قصو مستر نمی مانت غلامِ غوثِ عظم بے قصو مستر نمی مانت اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار یا علی یا علی یا حسین یا حسین اللہ اکبر یا رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غوثِ عظم کا غلام پرشان حال نہیں ہوا کرتا اگر ہوتا ہے تو ایک رات کے لئے ہوتا ہے دوسری رات نہیں ہوا کرتا ہے نا تو ہم تو غوثِ عظم کے غلام ہیں تو ہمیں اپنے علماء کا عدب کرنا چاہے آج بہت سے لوگ ایسے بھی ہوئی ہیں جو ہمارے صحیح مشایخ یعنی کی سچے مشایخ یعنی کی مسلکِ عالی حضرت کے ماننے والے مشایخ پر اکثر باتیں کیا کرتا اگر اللہ نے ان کو دولت اتا کر دی ہے تو اس پر کہ بتاؤ فلاں پیر ہیں فارچنر سے چلتے ہیں انہیں کیا ضرورت ہے ہے نا کہتے ہیں انہیں کیا ضرورت ہے بتاؤ اتنے مہنگے کپڑے پہنگتے ہیں تمام طریقے کی باتیں کیا کرتے ہیں تو صرف حضرت شیخ سادی کا ایک واقعہ میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہے حضرت شیخ سادی ایک شیخ کے پاس جاتے ہیں مرید ہونے کے اپنے وقت کے جید شیخ ہوتے ہیں ان کے پاس مرید ہونے کے لیے جاتے ہیں جب ان کا جاہو جلال دیکھتے ہیں تو شیخ سادی کہتے ہیں کہ نہ مرد است آنکھی دنیا دوست دورت نہ مرد است آنکھی دنیا دوست دورت وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتے ہیں چلے آتے ہیں آنے کے بعد سو جاتے ہیں پھر اس کے بعد شیخ سادی خواب میں دیکھتے ہیں کہ مہشر کا میدان قائم ہے ایک شخص آتا ہے شیخ سادی سے کہتا ہے اے شیخ سادی تُو نے مجھ سے قرضہ ادھار لیا تھا میرے پیسے واپس دے میرے پیسے واپس دے شیخ سادی کہتے ہیں یہ مہشر کا میدان ہے میں اس میں تجھے پیسہ کہاں سے دوں وہ کہتا ہے اے شیخ سادی مجھے میرا پیسہ دے جب وہ زیادہ کہتا ہے تو پیچھے سے آواز آتی ہے آ مجھ سے لے آ مجھ سے لے شیخ سادی پیچھے دیکھتے ہیں تو کوئی اور نہیں وہی شیخ ہے جو کہہ رہا ہے آ مجھ سے لے عالمِ بیداری سے شیخ سادی بیدار ہوتے ہیں شیخ سادی جب نین سے بیدار ہوتے ہیں فوراں شیخ کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں شیخ مجھے مرید کر لیجی شیخ کہتے ہیں اے شیخ سادی تُو نے کیا کہا تھا نہ مرد ازد آن کی دنیا دوست دارت وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے تُو نے یہ کیوں نہیں کہا تھا اگر دوست دارت برائے دوست دارت اگر دوست دارت تو برائے دوست دارت وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے لیکن جو اگر رکھتا ہے تو اپنے لیے نہیں دنیا کو دنیا کو دوست رکھتا تو بہرحال اپنے علماء کی تعظیم کرتے ہیں ہے نا اور سب سے اہم اور ضروری بات ہمارا مسلک اچھا آپ جانتے ہیں کرنا کیا آپ کو ہر اور اس کا ایک پیغام ہوتا ہے ہے نا ایک پیغام میں آپ کو دیتا ہوں آپ کو کرنا کیا ہے آپ جانتے ہیں یہ آپ کے لیے ہے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقے کے علماء اور ایمہ ان کے چہرے کو دیکھئے گا بس دل میں اتنا خیال کر لیجئے گا نہیں ان کے چہرے کو دیکھنا سواب ہے نا اور اگر وہ کہیں سے گزر رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں تو فوراں کھڑے ہو جائیے گا جائیے گا ان سے مصافہ کریے گا ان کی دست بوسی کریے گا اور آپ جانتے ہیں ایک کام اور بھی کریں گا اللہ کے نبی نے رشاد فرمایا تھا نا کہ جو کسی عالم دین تک کی سال دن تک خدمت کر ہے نا تو آپ میں آپ یہ نہیں کہتا کہ روز آپ صرف جمعے کے دن جتنی بھی آپ کی عوصت ہو سو پچاس دو سو پاس سو آپ جائیے گا اپنی مسجد کے امام اپنے علاقے کے علماء سے مصافہ کریے گا ان کی دست بوسی کریے گا سوچئے گا کہ میں ان کے خدمت کروں ہے نا نارے تکبیل نارے رسالہ علماء اہل سنہ فیضان مصرق عالی حضرہ نارے تکبیل اگر آپ کو اپنے کسی بھی عالم یا امام سے کسی بات میں ناراضی آپ کو اس کی کوئی بات نہیں پسند آتی تو سوچ لیجئے گا کہ وہ جانے اس کا خدا جانے میرا کام ہے اس کی عزت کرنا میں اپنا کام کرتا ہوں میرا کام ہے اس کی عزت کرنا اس کی تعظیم کرنا اس کی خدمت کرنا میں اپنا کام کرتا رہوں باقی وہ جانے اس کا خدا جانے کریں گے ایک بات اور بتاؤں والدائن کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے خواجہ صاحب اپنے ملفزات میں اس حدیث کو تحریف کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محبت سے اپنے والدائن کے چہرے کو دیکھا تو خدا تعالیٰ اس کے نامائے عمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا کرتا تو اگر آپ میں سے کسی کے ماباپ آپ سے ناراض ہیں تو یہاں سے اٹھ کے جائیے گا اس قرص سے اٹھ کے جائیے گا سب سے بعد میں سوئیے گا سب سے پہلے اپنے والدائن کو راضی کریں بے شب ٹھیک ہے صرف چھوڑا سا کام کریے گا جب صبح آپ کی آنکھ کھلے تو سب سے پہلے کلمہ تیبہ پڑھئے گا ہے نا سب سے پہلے جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلے کلمہ تیبہ پڑھئے گا اس کے بعد اپنے ماباپ کو سلام کر لیجئے گا ہے نا اور جب سلام کریے گا تو دل میں خیال کر لیجئے گا ان کے چہرے کو دیکھنا سواب دیکھیں آپ کی صبح کتنی پیاری ہوگی صبح ہوگی کلمہ زبان پر کلمہ ہو کر صبح صبح والدائن کو سلام کریں گے تو ایک سنت رسول آپ کے نامہ عامال میں لکھ دی جائے گی اور دل میں خیال کریں گے ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے سواب ہے تو صبح صبح نامہ عامال میں ایک حج کا سواب لکھ دیا جائے گی توہان اللہ ہے نا کریں گے نا بہرحال سب سے اہم اور ضروری بال ہمارا مسلک مسلکِ آلہ حضرت اس پر مضبوطی سے قائم رہیے گا میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے مسلکِ آلہ حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے وقت زیادہ ہو رہا ہے استغفر اللہ ربی من كل زمی واتبیلعی وما علینا للبلاغ ہمارا معنی ہمارا معنی ہمارا معنی کھر س necesita